یہ ٹوٹا میں نے یہ دیکھو یہ مجھے اور کلر کا ملہ ہے میں نے یہ اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیتا ہوں یہ بیسیکلی باڈی کے ساتھ گراؤنڈ ہوگا جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ یہ وائپ دھاری والی تار جو ہے اندر سے کنیکٹ ہوگی کہ جب ہمارا سوچ آف ہوتا ہے تو یہ گراؤنڈ ہو جاتا ہے تو دوستو آج کی ماری ویڈیو ہے اس چاپی سوچ کو بارے میں بائک چاپی سوچ یہ اسے بولتے ہیں اور اس کو بائک آن اپ سوچ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں پہلے ایک میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اس کو رپیر کیسے کرتے ہیں وہ اس کا لنک بھی ہمیں ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہ آپ چیک تھی لیجئے گا اور اس کے بارے میں آج ہم اس کو انسٹال کریں گے ٹھیک ہے تو ان کی تاروں کو پہلے سمجھ لیتے ہیں اس کی یہ تاریں اس طرح ہوتی ہیں ان تا دو کا پس میں کنیکشن ہوتا ہے اور ان دو کا یہ ہے بلیک اور ریڈ یہ بیٹری سے آتی ہیں اور یہ بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل سے سوری یہ والی ریڈ جو بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل سے آتی ہے یہ یہ والی لیڈ آگے پھر کنیکٹ ہو کے اس کے ساتھ ملتی ہے جب ہم سوچ کو آن کرتے ہیں اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے جب یہ آن ہوگا تو یہ اپس میں کنٹینوٹی بن جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ بیٹری سے یہ والی جو ہے پوزیٹیو یہ ریڈ والی بیٹری سے آتی ہے آپ نے جب کنیکٹ کرنا ہے تو بیٹری سے یہ ڈیکٹ آتی ہے اس کے اوپر تو بیٹری ٹرمینل جو وائر لگی ہوئی ہے وہاں سے آپ اس کے اوپر جو ریڈ اس کے جہاں یہ کنیکٹ ہونی ہے اس کو چیک کر لیں آپ کنٹینوٹی اگر آ رہی ہے تو اس کو آپ نے اس ریڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے اور یہ جو بلیک ہے یہ بلیک آگے جائے گی آپ کی نیوٹر انڈیکیٹر اور باقی جو جن جن کو ڈریکٹ جانی ہوتی ہے جو سوچ آن کرنے کے بعد جن کو چاہی ہوتی ہے سپلائی یہاں سے ڈریکٹ ان کو چلی جاتی ہے نیوٹر انڈیکیٹر وغیرہ اس طرح کی باقی چیزوں کے اوپر اور جب یہ ہم سوچ آن کرتے ہیں اس وقت یہ اپس میں کنیکٹ ہو جاتی ہیں ریڈ اور بلیک یہ سوچ کا کام کرتی ہیں اور جب ہم آف کرتے ہیں تو یہ بلیک دھاری والی وائٹ دھاری والی تار جو ہے یہ گرین جو ہے یہ اپس میں کنیکٹ ہو جاتا ہے یہ اس وقت آف سٹریٹ میں ہے تو ان دونوں کو اپس میں کنٹینوٹی دینی چاہیے یہ جب آن ہوگا یہ اپس میں کنیکٹ ہوں گی جب آف ہوگا یہ دونوں اپس میں کنیکٹ ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کا فنکچن یہ جو ہوتی ہے یا گراؤنڈ وائر جو نیگٹیو ہوتی ہے بیٹی اس کے ساتھ اور یہ بارڈی کے ساتھ شارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سی ڈی آئی یونٹ کے ساتھ یہ بلیک وائٹ دھاری والی جو تار ہے یہ سی ڈی آئی یونٹ کے ساتھ ہوتی ہے جب یہ تار آپس میں یہ کنٹینوٹی دے گی ٹھیک ہے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے اس وقت کیا ہوگا یہ آپ پہ ہوگا تو کنٹینوٹی دے گی تو بیسیکلی یہ جو یہ تار اس کے ساتھ یہ گراؤنڈ ہو جائے گی تو آپ کا جو کرنٹ ہے وہ آپ کا نہیں ملے گا باقی جو سٹارٹنگ یونٹ ہے اس کو نہیں ملے گا پلک کو نہیں ملے گا اور یہ آف ہو جائے گا بائیک آپ کا آف ہو جائے گا اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کا بائیک اگر بارش میں یا کسی وجہ سے بارش میں اکثر لوگوں کا ہو جاتا ہے کہ سٹارٹ نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو وائٹ دھاری والی جو بلیک تار ہے وائٹ دھاری والی اس کو آپ نے ڈسکونیکٹ کر دینا ہے یہ آپ نے میٹر سے نکال کے ڈسکونیکٹ کر دیں تو یہ آپ کا جو یہ اپس میں شارٹ تھی جو گراؤنڈ ہو رہی تھی آپ کی سپلائی وہ ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کا بائیک سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ اس کا بیسیکلی بائیک آن آف سے کوئی چکر نہیں ہے یہ جو یہ ہے یہ تو آپ کے سسٹم کو آن کرنے کے لیے باقی آپ کی لائٹیں شائٹیں جو باقی جہاں جہاں جاتی یہ اس کے لیے آپ کے بائیک کو آن آف کرنے کے لیے یہ والا ہے یہ جب کنیکٹ ہوگی اپس میں تو بائیک آن نہیں ہوگا یہ آف جب آف ہوگا سوچ آپ کا تو اس وقت یہ کنیکٹ ہوگی جب آن ہوگا تو یہ ڈس کنیکٹ ہو جائے گی تو اس وقت آپ کا بائیک آن ہو جائے گا کیونکہ یہ گراؤنڈ نہیں کر رہا ہوگا اس کو تو اس کا فنکشن آپ سمجھ لیں اب ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں پریکٹیکلی بائیک کے اوپر اسلام علیکم فرنس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ویڈیو بناتا ہوں صدقہ جاریہ کے طور پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور اس ویڈیو بنانے کا عجر میں جتنے بھی مسلمان مفات پا چکے ہیں ان کے نام کرتا ہوں اور خاص کر اپنے والد مرہوم کے نام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے دوستو ابھی یہ دیکھیں اس کو ہم شروع کرتے ہیں یہ میٹر کی تاریں چار ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ان چاروں تاروں میں سے ریڈ اور بلیک اور وائٹ دھاری والی اور گرین ان کے ہم نے کنیکشن کرنے یہ دیکھیں اس کو بھی میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اس کو نکال لیتا ہوں ہیڈ لائٹ کے باکس کی طرف یہ تاریں ابھی ہم اسے کرتے ہیں کہ جو بلیک جو ہے یہ والی اس بلیک کے ساتھ کنیکٹ کر رہتے ہیں جو کہ میں نے پہلے سے چیک کر رکھی ہے کہ جو بیٹی سے آنے کے بعد یہ بلیک جو آگے چاہتی ہے سرکر کے ساتھ یہ نوٹل کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اور یہ جو ریڈ ہے جو بیٹی سے آتی ہے تو ریڈ کو ہم ریڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں یہ اب دونوں کنیکٹ ہوگی اس کے اوپر میں بھی ٹیپ کر دیتا ہوں یہ ٹیپ لگا دی میں نے بلیک کو تاکہ یہ آپس میں شارٹ نہ ہوں اب یہ نیکٹ جو بلیک وائٹ دھاری والی تار ہے اس کو میں اس کا آگے سے وہ کٹ لیا ہے تمبل سا جو لگا ہوا تھا اس کو بھی میں چھیلتا ہوں یہ چھیل کے ہم دونوں کو آپس میں کنیکٹ کر دیں گے جو چابیس اوچ کی وائٹ دھاری والی تار ہے اور یہ جو سیڈیا یونٹ سے وائٹ دھاری والی تار آ رہی ہے اب یہ دونوں کو میں آپس میں کنیکٹ کر رہا ہوں اب اس کے اوپر بھی میں ٹیپ لگا دیتا ہوں اچھی طرح ٹیپ کر دیں گے تاکہ یہ پھر کسی باڈی کے ساتھ یا کسی اور تار کے ساتھ شاٹ نہ ہو اس طرح جو اندر ریڈ تار ہم نے لگائی تھی اس کو بھی ہم ٹیپ کر دیتے ہیں جو تار ہیں یہ آپ نے ملٹی میٹر سے چیک بھی کر لینی ہے کہ کوئی جیسے میں یہ گھر میں کر رہا ہوں آپ بھی گھر میں کرتے ہیں کوئی تار پر اپن نہیں ملتی تو ہم کوئی اور تار لگا دیتے ہیں اب یہ جو گرین تار ہے اس کے ساتھ ہے ابھی یہ نہیں میں تو کوئی اس کے ساتھ ٹوٹا میں ایکسٹر لگا دیتا ہوں یہ ٹوٹا میں نے یہ دیکھو یہ مجھے اور کلر کا ملے ہے میں نے یہ اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیتا ہوں یہ بیسیکلی بارڈی کے ساتھ گراؤنڈ ہوگا جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ یہ وائپ دھاری والی تار جو ہے اندر سے کنیکٹ ہوئے کہ جب ہمارا سوچ آف ہوتا ہے تو یہ گراؤنڈ ہو جاتا ہے تو یہ بیسیکلی یہ گرین والی تار ہم نے بارڈی کے ساتھ شارٹ کرنی ہے اس کو اچھی طرح ٹوٹ کر کے اب یہ دیکھو یہ جو بارڈی کے ساتھ وہ میں نے کی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو جوائنٹ کر دیتے ہیں اب اس کے اوپر ٹیپ لگا دیتا ہوں ٹیپ لگا کے ابھی ہم یہ دیکھیں کلیکشن ہو گئے اب اس کو ہم بائیک کو آن کرتے ہیں میں نے آف کیا ابھی میں آن کرتا ہوں اب اس کی کیک مارتا ہوں میں یہ دیکھیں مرکسہ کا سٹارٹ ہو گیا ہے جیسے کہ اپنے والی بھی آ رہی ہے اب میں آف کر دیا یہ دیکھیں آف ہو گیا پھر میں اس کو ہاتھ پہ کیک مار رہا ہوں لیکن یہ دیکھو سٹارٹ نہیں ہی رہا بان کر رہا ہوں دیکھو سٹارٹ ہو گیا تو یہ ہمارا یہ دیکھیں ابھی آف کر دیتا ہوں میں یہ ہمارا بلکل فنکشن کرنا شروع ہو گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہو ہی ہوگی آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں تھانکس فر واشنگ سٹے بلیسٹ